لبیت اللہم لبیت لبیت لا شریک لکا لبیت ان الحمد والنعمد لکا والملک لا شریک لکا لکا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن سارا علا نحجہی وستن بسنتہی الیوم الدین اما بات معزز ناظرین مشاہدین تینی ملی بھائیو عزیز بچوں اسلامی ماں و بہنوں اس اپیسوڈ میں اس نشست میں ہم آپ کے سامنے چند ان غلطیوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جن غلطیوں کو ایک حاجی جو حج کرنے کیلئے جاتا ہے وہ کرتا رہتا ہے اور اس سے اس کا احساس و شعور بھی نہیں ہوتا ہے جبکہ ان غلطیوں سے بچنا ایک حاجے کے لئے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو بے حد ضروری ہے بے حد ضروری ہے ان غلطیوں میں سب سے پہلی غلطی کہ میکات بغیر احرام پہنے ہوئے گدر جانا یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان حج کیلئے جا رہا ہوتا ہے عمرہ کیلئے جا رہا ہوتا ہے اور اپنے عام ڈریس میں ہوتا ہے اور جب جدہ پہنچتا ہے تو وہاں وہ احرام پہن لیتا ہے یہ عمل غلط ہے میکات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے اور اگر ایک انسان بغیر احرام پہنے گزر گیا ہے تو اسے دم دینا پڑے گا دوسری غلطی کہ انسان میکات سے احرام پہنتا ہے اور وہیں سے استباہ کر لیتا ہے یعنی داہنا کندھا وہیں سے کھول لیتا ہے اور داہنا کندھا یہ کھلا رہتا ہے جبکہ استباہ آپ کو کب کرنا ہے جب آپ خانے کعبہ کے اندر داخل ہوں گے وہاں حرم میں پہنچیں گے اور تواف شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنے داہنا کندھے کو کھولنا ہے انسان یہ تواف شروع کرنے سے پہلے بلکہ میکات ہی سے اپنے گھر ہی سے احرام پہنتا ہے داہنا کندھا کھول لیتا ہے تو داہنا کندھا ڈھکے رہنا ہے یہ جب تواف شروع کریں گے تواف قدوم تب آپ کو داہنا کندھا کھولنا ہے سیلفی اور تصویر کسی یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان تواف کر رہا ہوتا ہے انسان مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہا ہوتا ہے انسان دعائیں کر رہا ہوتا ہے انسان منہ خیمے میں ہوتا ہے سیلفی دوسرے سے تصویر کھچواتا ہے اور اس کو سیف رکھتا ہے یہ تصویر کسی یہ غلط ہے آپ کے اس عمل میں ریاکاری پائی جاتی ہے سیطان ریاکاری کے دروازے داخل ہو جاتا ہے اور جس عمل میں ریاکاری پائی گئی وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا ہے اس لیے تصویر کسی اور سیلفی سے انسان کو بچنا چاہیے مسجد آئیسہ وہ مسجد جہرانہ سے بار بار عمرے کا احتمام کرنا کتنے بھائی ایسے ہیں دو درجروں عمرے کر لیتے ہیں مسجد آئیسہ سے جا کر کے جہرانہ سے جا کر کے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد آئیسہ مقات نہیں ہے جہرانہ مقات نہیں ہے جہرانہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا وہ آپ کے خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کے ساتھ وہ چیز خاص ہے مسجد آئیسہ سے جو عمرہ اممہ آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے کیا تھا صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1651 جب اس حدیث میں آپ دیکھیں گے اس حدیث میں اممہ آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جب حج کے لئے آئیں یمسی کا پیرے شروع ہو گیا تو عمرہ نہ کر سکیں اور یہ ہے کہ باقی دیگر حج کے کام وہ کر سکیں اور یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد انہوں نے پھر تواف کیا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی کا آپ نے ارادہ کیا تو اممہ آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگ تو حج کر کے اور عمرہ کر کے دونوں لوٹ رہے ہیں اور میں ہوں کہ میں صرف حج کر کے واپس جا رہی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو اور محجد آئیسہ اس وقت بنی نہیں تھی وہ حدود حرم سے باہر کھالی جگہ تھی جو حل میں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ حدود حرم سے باہر اس جگہ کو تنعیم کہا جاتا ہے اور وہاں سے اممہ آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے عمرے کی نیت کی اور اس طریقے سے آپ نے آ کر کے عمرہ دا کیا تو یہ اممہ آئیسہ کے ساتھ یہ خاص معاملہ پیش آ گیا تھا جس کی بنیاد پر وہاں سے انہوں نے عمرہ دا کیا عام لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے تو یہ مسجد آئیسہ سے یا جہرانہ سے کثرت سے عمرہ کرنا یہ سنت نہیں یہ خلافے سنت ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف چار عمرہ کیا ہے تو اگر مسجد آئیسہ سے عمرہ کرنا درست ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان ہوتے کہ آپ وہاں سے عمرہ کرتے یا آپ کے دیگر صحابے اکرام مرا کرتے تو یہ عمل بھی خلاف سنت ہے اسی طریقے سے احرام پہننے کے بعد احرام کی دو رکعت نفل نماز پڑھنے کا احتمام کرنا احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے احرام کے لیے کوئی خاص نماز کتب حدیث میں اس کا وجود نہیں ملتا ہے اس لیے احرام کے لیے کوئی خاص نماز پڑھنے کا احتمام نہ کیا جائے ہاں انسان احرام پہنا اور کسی فرض نماز کا وقت ہے فرض نماز پڑھ لے احرام پہنا انسان نے وضو کیا ہے اب یہ ہے کہ تحت الوضو چاہے تو پڑھ لے لیکن احرام کے لیے کوئی خاص نفل نماز نہیں ہے جیسا کی بہت سے لوگ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں حجرِ اسوط کا بوسہ لینا اور یہ سمجھنا کہ حجرِ اسوط کا ہم نے بوسہ نہیں لیا تو ہمارے حج کا ایک رکنیا واجب چھوٹ گیا اب حجرِ اسوط کا بوسہ لینے میں چاہے جان چلی جائے چاہے دھکا کھالے دوسروں کو دھکا دے دے دوسروں کو تکلیب دے دے لیکن حجرِ اسوط کا بوسہ انسان لیتا ہی ہے اور بڑے فقر سے آکے کہتا ہے بھائی میں اپنے آپ کو گیا حوالے کر دیا بھیر میں میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا کہ آج ہم بوسہ کر کے ہی نکلیں گے اور یہی نہیں عورتیں بھی اپنے آپ کو اپنی جان جو خم میں ڈال دیتی ہیں دوپٹہ ادھر گیا بیک ادھر گیا سر کھل گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن وہ بھی جا کر کے اور اس بھیر میں اپنے آپ کو ڈال دیتی ہیں اور بوسہ لے کر کے آتی ہیں تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے دھکا دے کر کے دھکا کھا کر کے تکلیب اٹھا کر کے تکلیب دے کر کے یہ عمل کرنا یہ ایک مومن کا شیوہ نہیں ہے بھیڑ زیادہ ہے آپ دور سے اشارہ کیجئے بسم اللہ اللہ اکبر تواف کمپلیڈ کیجئے آپ کا تواف درست ہے یہ بوسہ دینا یہ سنن اور مستحبات میں سے ہے یہ حج کے واجبات اور اکان میں سے نہیں ہے اس لئے ایسی حرکتیں نہ کی جائیں تواف اور صحیح کے لئے خاص خاص دعائیں ہر چکر میں خاص خاص دعائیں تواف کی ہر چکر میں صفہ مروہ کی صحیح کرتے ہوئے ہر چکر کی خاص خاص دعائیں پڑھنا جو غیر مستند کتابوں میں موجود ہوتی ہیں لوگ پڑھتے رہتے ہیں یہ عمل بھی خلاف سنت ہے رکنِ امانی کو چومنا اور رکنِ امانی کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہاں بھی ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے ابن عباس رضی اللہ عنہمہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تواف کر رہے تھے تو معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے رکنِ اراقی اور رکنِ شامی کو بھی استلام کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم ان دو رکنوں کا کیوں استلام کرتے ہو جبکہ استلام چھونا رکنِ امانی کا ثابت ہے اور حجرِ اسورت کا بوسہ دینا آپ نے رکنِ اراقی اور رکنِ شامی ان دونوں کونوں کو کیوں آپ نے استلام کیا کیوں چھونا تو کہتے ہیں کہ کھانِ کعبہ کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے کہ جو چھوڑا جائے یعنی سب کو چوم سکتے ہیں چھو سکتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسُّطٌ حَسَنَا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں زندگی میں اچھا نمونہ ہے تو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا صدقت کہ آپ نے سچ کہا تو یہ ہے سنت کی تباہ کہ آپ نے جو کیا ہے وہی کیا جائے باقی اور دوسری چیزیں نہ کی جائیں بھیڑ کے وقت یعنی پورا مطاف تواف کرنے والوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اسی میں انسان مقام ابراہیم کے پاس وہاں تواف کی دو رکعہ نماز پڑھتا ہے نہ تو صحیح رکو کر سکتا ہے نہ صحیح طور پر سجدہ کر سکتا ہے اور یہ ہے کہ نماز کے ارکان واجبات کو صحیح طور صدا نہیں کر سکتا ہے تو یہ چیز اور دوسرے کی تواف کرنے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسا عمل کرنا بھی درست نہیں ہے بھیڑ کے وقت میں جب پورا مطاف بھرا ہوا ہو اور نماز پڑھنے میں آپ کو دوسواری ہو تو جہاں کہیں کھالی جگہیں ملے وہاں پہ آپ نماز پڑھ لیں اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں مغرب اور عیسیٰ کی نماز پڑھ لینا بعض ہمارے حاجی لاعلمی میں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو مغرب اور عیسیٰ کی نماز یہ ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں پڑھ لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ مغرب اور عیسیٰ کی نماز آپ کو میدانِ عرفات میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کو آپ کو مجدرفہ میں پڑھنا ہے دورانِ حج یعنی عورتیں ہیں جو ہماری خواتین ہوتی ہیں جب یہ حج کے لیے روانہ ہوتی ہیں یا عمرہ کے لیے جاتی ہیں تو ہماری بہت سی بہنیں ہوتی ہیں کہ ہاتھ میں مہدی اور نقص و نگار کے ساتھ یہ مہدی ہاتھ میں لگاتی ہیں ظاہر سے بات ہے یہ بھی ایک زینت ہے اور زیب و زینت کو اجنبی مردوں سے چھپانا ہے تو یہ عمل جو ہماری بہنیں اور ہماری خواتین حج یعنی عمرہ کے لیے جاتی ہیں تو ہاتھ پہ 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 مہدی اور نقص و نگار کے ساتھ یہ کر کر آکے جاتی ہیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ زیب و زینت کا اظہار صرف اپنے شوہر کے لیے خامن کے لیے ہے اجنبی مردوں کے لیے زیب و زینت کا اظہار یہ جائز اور درست نہیں ہے ہماری کتنی ایسی بہنیں ہیں جو حج کے لیے جاتی ہیں اور اجنبی مردوں سے پردہ نہیں کرتی ہیں ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے یہ عمل بھی غلط ہے کیونکہ مستدرک حاکم کی وہ روایت جس سے اللہ مالبانی رہی رحمہ اللہ نے ارواع الغلیل کے اندر صحیح قرار دیا ہے اسما بنت عبیبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ ہم لوگ یعنی ہم خواتین یہ اجنبی مردوں سے اپنے چہرے کو ہم لوگ ڈھکا کرتے تھے یعنی کہتی ہیں کہ ہم لوگ پردہ کیا کرتے تھے تو یہ عمل ہے کہ اجنبی مرد ہیں اپنے چہرے کو آپ اجنبی مردوں سے پردے میں رکھیں آپ نوز پیس نہیں لگا سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ڈپٹا وغیرہ آپ ڈالے رہیں اور اپنے چہرے کو پردے میں رکھیں اجنبی مردوں سے پردہ کریں جس کا احتمام ہماری اکثر خواتین نہیں کرتی ہیں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے حالت احرام میں حج اور عمرہ کا سفر انسان کرتا ہے اور ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسموکنگ کی عادت ہوتی ہے بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے گھڑکا پکار اور آکسی کھانے کی عادت ہوتی ہے یہ سب انسان کر رہا ہوتا ہے حالت احرام میں ہوتا ہے منا میں ہوتا ہے مزدلفہ میں ہوتا ہے میدانِ عرفات میں ہوتا ہے مسائرِ مقدسہ میں ان بابرکت جگہوں میں ہوتا ہے اور اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے آکسی کھا رہا ہوتا ہے گھڑکا کھا رہا ہوتا ہے یہ چیزیں عام حالات میں بھی ناجائز ہیں اور احرام کی حالت میں تو بدرج اولہ اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے تو اس چیز سے بھی ایک حاجی کو بچنا چاہیے بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو جہاں کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں حلوہ مٹھائی اور دوسری چیزیں تمام مگرہ لے کے جاتے ہیں وہیں پہ ساتھ میں یہ تمباکو کا پورا ڈبا بھر کر کے اور یہ آکسی اور پکار کی پوری پیکٹیں بھر کر کے لے کے جاتے ہیں کہ ہم کو ایک مہینہ رہنا ہے تو ایک مہینے کا دوس پورا لے کر کے جاتے ہیں ارے بھائی تم وہاں جا رہے ہو گناہوں کی مغفرت کے لیے جا رہے ہو کی مزید گناہوں کا بوچ اپنے اوپر ڈالنے کے لیے جا رہے ہو یہ حج حج نہیں ہے حج یہ ہے کہ یہی سے ان غلط کاموں کو چھوڑ کر کے سچی توبہ کر کے جاؤ اور وہاں پر یہ حرکتیں نہ ہوں ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ ذلہجہ کی جو رات ہے وہ مناہ ٹینڈ میں حاجی کو گزارنا ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے کتنے حاجی ہیں جو دس تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد وہ توافع افاظہ کے لیے جاتے ہیں خانے کعبہ پہنچ کر کے وہاں حرم پہنچ کر کے خانے کعبہ کا تواف کیا صفا مروہ کی سعی کی گئے ہوتل میں سوئے آرام کیے بریانی اور کیا کیا بنا کھائے پیئے اور اس کے بعد آرام سے وہاں سے چلتے ہیں اور فجر سے ایک آتھ گھنٹہ پہلے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں یہ عمل غلط ہے اس لیے کہ گیارہ بارہ ذلہجہ کی رات یہ حاجی کو مناہ اپنے ٹینٹ میں گزارنی ہے تو یہ عمل نہ کیا جائے کیونکہ ایسے صورت میں ایک آتھ گھنٹہ پہلے آنا یہ مبیتے مناہ نہیں ہوگا مناہ میں رات گزارنہ نہیں ہوا اگر ایسا آپ نے کیا تو ایک واجب چھوڑ دیا اس پر آپ کو دم دینا پڑے گا تو یہ غلطی بھی ہمارے بہت سے حاجی کرتے ہیں جس سے بچنا چاہیے حالتِ احرام میں نکاح کا پیغام دینا یا خود کے لیے نکاح کا پیغام پیش کر دینا نکاح کروانا بہت سے حاجی حجن ہوتے ہیں مناہ ٹینڈ میں ہوتے ہیں عرفات کے ٹینڈ میں ہوتے ہیں مزدرفہ میں ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا تعریف ہوتا ہے آپ کے کتنے بچے ہیں کتنی بچیاں ہیں وہیں پر رشتہ بھی تے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے جس کی شادی میں آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں یا یہ ہے کہ آپ کی بچی ہے میرا بچہ اس سے شادی تے ہو گیا کہ ٹھیک ہے تے ہو گیا اب یہ ہے کہ گھر پہنچ کر کے شادی کی جو اور فارمیلٹی ہو پورا کر لیں گے تو یہ نکاح کا پیغام نہ تو آدمی اپنے لئے دے سکتا ہے نہ کسی دوسرے کے طرف سے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے صحیح مسلم کے اندر اس چیز سے منع کیا گیا ہے تو یہ عمل عورتیں نہ کریں جب آپ پورے طور سے حصے فارغ ہو گئیں اب آپ مکہ میں اپنے ہوتل میں ہیں اب یہ چیزیں نکاح کا پیغام لینا دینا شادی تین کرنا کرانا وہ آپ کے لئے جائز ہو گیا لیکن یہ ہے کہ حالت احرام میں رہتے ہوئے مینہ مزدلفہ اور عرفات میں رہتے ہوئے یہ عمل یہ خلاف سنت ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے ایسے ہی ہمارے کتنے حاجی ہوتے ہیں جو مکہ میں رہتے ہوئے غارِ حرہ ہے غارِ سور ہے اس پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور چڑھ کر کے جا کے غارِ سور میں غارِ حرہ میں وہاں جا کر کے وہاں نفلی نمازوں کے پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھاتے ہیں اور وہاں پر اپنا نام لکھتے ہیں یہ سب عمل غیر مسنون ہے سنت کے خلاف ہے اگر اس غار میں نماز پڑھنے کا وہاں کی مٹی اور وہاں کی پتھر میں کچھ برکت کا معاملہ ہوتا تو یہ کرنے والے کون لوگ ہوتے صحابے کرام ہوتے وہ ہم اور آپ سے نیکی کے زیادہ حریص تھے تو جب ان لوگوں نے نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد آپ تیرہ سال مکہ میں رہے لیکن کہیں اس بات کا سبور نہیں ملتا ہے کہ آپ غارِ ثور غارِ حرہ میں دوبارہ گئے ہوں وہاں آپ نے نوافل کا احتمام کیا ہو تو اگر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں یہ خلاف سنت ہیں چڑھنے والوں نے بتایا کہ دو سے دھائی گھنٹہ غارِ حرہ میں چڑھنے میں لگتا ہے اب آپ بتائیے کہ وہ کام جو جائز نہیں ہے اس میں آپ وقت صرف کر رہے ہیں دو ڈھائی گھنٹے کا وقت اگر آپ حرم میں آپ تواف کریں تو آدھا گھنٹہ ایک تواف کا رکھیں تو آپ پانچ تواف کر سکتے ہیں آپ قرآنِ کریم پڑھنا چاہیں تو آپ دو چار پارے قرآنِ کریم پڑھ سکتے ہیں اس کے پڑھنے پر آپ کو نیکی ملے گی تو یہ ہے کہ آپ ان کاموں میں اپنے اوقات کو صرف کریں اور ان لائیانی کاموں میں جو غیر مشروع ہیں اس سے بچیں اسی طریقے سے حج کے دنوں میں معمولی معمولی باتوں کو لے کر کے حاجیوں کی آپس میں تقرار ہو جاتی ہے بحث مباحثے ہو جاتے ہیں گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے تو یہ چیز کیا ہے غلط ہے الحج اشور معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفظ ولا فسوق ولا جدال فی الحج کی حج میں فسک و فضور جنگ و جدال یہ درست نہیں ہے یہ شریعت نے حرام ٹھیرایا ہے تو حاجی کو چاہیے کی صبر و تحمل اپنے اندر پیدا کریں قوت برداست پیدا کریں اور اگر کوئی انسان جہالت پر اتر ہی آئے تو انسان اپنے آپ کو جاہل نہ بنے بلکہ اگنور کر جائے کہ جاؤ بھائی آپ کی سمجھ اتنی ہے آپ کیجئے لیکن ہم کیوں اپنے حج کو برباد کرنے جائیں یا ایسا عمل کریں کہ جس عمل کے کرنے سے ہمارے حج کے عجر و ثواب میں کمی ہو تو جنگ و جدال سے بھی انسان کو بچنا چاہیے حج کے ایام میں حاجیوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی انسان دس تاریخ کو یعنی جمر اقبع کو کنکری مارتا ہے کنکری مارنے کے بعد قربانی ہو گئی سر کے بال چھلا دیا احرام کھول دیا اب انسان سمجھتا ہے کہ آزاد ہو گیا آزاد ہو گیا اور اب سگریٹ پی رہا ہے بیڑی پی رہا ہے گانے سننا ہے سیریل دیکھ رہا ہے اور یہ ہے کیا کیا چیزیں کرتا ہے اب جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے بھائی آپ تو مقدس جگہ پہ ہیں آپ تو حج کے لیے آئے ہیں تو بولتا حج تو ہو گیا یعنی اب حج ہو گیا آپ آزاد ہو گئے آپ جیسے چاہیں جیسے رہیں آپ کے لیے سگریٹ پینا جائز ہو گیا آپ کے لیے غیبت کرنا جائز ہو گیا آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو گیا نہیں میرے دوستو قطع نہیں تو یہ جو چیز حاجیوں کے اندر ہوتی غلط ہوتی ہے یعنی دیکھنے میں مساہدے میں چیز آتی ہے کہ دستاری کو جمر اقبع بڑے سیطان کو کنکری مارنے کے بعد ایک حاجی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگتا ہے جیسے رمضان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے تو روزہ ختم ہونے کے بعد عید کی نماز انسان پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب ہم آزاد ہوگے اب گیارہ مہینے ہم کو نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی تلاوت قرآن کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے تو ایسے کتنے ہمارے حاجی ہیں جو دستاری کو کنکری مارنے کے بعد احرام کھلنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں اب ہم آزاد ہوگے دیکھا جاتا ہے کہ نماز فجر چھوڑ کے وہ سو رہے ہیں دیگر نمازوں کو چھوڑ کے وہ سو رہے ہیں اپنے موبائل پہ پوری رات جاگتے ہیں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں اور حرم میں بھی نہیں جا سکتے ہیں کتنے لوگ کی حرم کے سامنے فائیو سٹار ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہی نماز پڑھ لیتے ہیں حرم میں نہیں جا پاتے ہیں تو کیا ہے یہ بہت بڑی کمی ہے اور کوتا ہی ہے جسے انسان کو دور کرنا چاہیے ایک خامی ایک غلطی کی شاپنگ یعنی انسان کو دیکھئے کہ نماز پڑھا نماز پڑھنے کے بعد ابھی ذکر و اسکار نہیں سنن کی پابندی نہیں نکلا اور فوراں جا کے کہیں سونا خرید رہا ہے کہیں کچھ خرید رہا ہے کہیں کچھ خرید رہا ہے حتیٰ کی مکہ مدینہ سے پیٹ نہیں بھرا تو مکہ سے ٹیکسی کر کے وہ جدہ چلا جاتا ہے اور جدہ جا کر کے کوئی رشتے دار ہے کوئی کچھ ہے ساحل سمندر پہ جا رہا ہے ایسی جگہوں پر جو فسک و فجور ہیں وہاں جاتا ہے اور انجوائے کرتا اور جب آتا کرتا موڈ فرش ہو گیا الحمدللہ کہتا الحمدللہ ماشاءاللہ گئے اور الحمدللہ موڈ فرش ہو گیا بہت ساری جگہوں پر میں گیا اور یہ سب چیزیں کیا تو یہ چیزیں جو کی جاتی ہیں احب البلادی اللہ مساجدوہا وابغض البلادی اللہ اسواقوہا اور سب سے بدترین جگہیں یہ مارکٹ ہیں تو اپنے اوقات کو آپ جب حج کیلئے جا رہے ہیں عمرہ کیلئے جا رہے ہیں تو اپنے اوقات کو ان چیزوں میں نہ ضائع کی گئے جو چیزیں خریدنے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں مل سکتی ہیں اور یہاں بہتر مل سکتی ہیں وہاں سے آپ ملانے کے لئے کیا چیز ہے سمزم لے آئیے حجور لے آئیے یہ سب سے بہتر تحفہ ہے تو یہ ہے کہ یہ بعض اہم غلطیاں تھیں اس طرح سے اور بہت ساری غلطیاں حاجیوں سے ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ چند اہم غلطیاں کو میں نے نوٹ کیا اور جس کو آپ کے سامنے بیان کیا اس امید کے ساتھ کہ یہ غلطیاں ہمارے حاجیوں سے نہیں ہوں گی ہمارے بھائیوں سے نہیں ہوں گی ہماری بہنوں سے نہیں ہوں گی اور جب ان غلطیاں سے بچیں گے تو انشاءاللہ ان کا حج حج مبرور ہوگا الحج المبرور لئی سلہو جزاؤن اللہ الجنہ حج مبرور وہ حج جس میں انسان معصیت اور نافرمانی سے بچا ہو تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے تمام آزمین حج کو مرد و خواتین کو یہ غلطیاں جو بیان کی گئی ہیں ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں حج مبرور عطا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر بیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو